میں آپ لوگوں کو بلیچ کا جدید استعمال بتاؤں گی جس سے آپ لوگوں کو ذرا بھی جلن محسوس نہیں ہوگی بلیچ کی استعمال کے بعد آپ کی سکن بلکل بھی ڈرائی نہیں ہوگی اور کالی بھی نہیں ہوگی آپ بہت آسانی کے ساتھ اسے گھر پہ بنا سکتے ہیں سمجھداری کے ساتھ بس اس میں دو چیزیں اپنے ایڈ جنی ہیں تاکہ آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کو بنا سکیں اور استعمال کر سکیں اور آپ کو بہت اچھا ریزلٹ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کے ملے گا تو چلیے جلدی سے نسکے کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو کر کے دکھاتے ہیں کہ آپ نے اس بلیچ کو آسانی کے ساتھ گھر پہ کیسے تیار کرنا سب سے پہلے میرے پاس یہ بلیچ ہے آپ مارکیٹ سے لے سکتے ہیں ساشے بھی لے سکتے ہیں ڈگبی میں بھی مل جاتی ہے آپ کوئی سی بھی اچھی کمپنی کی بلیچ لے لیں تو میرے پاس ایک چمچ یہ بلیچ کا ہے کسی بھی کمپنی کی لے لیں اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے کیونکہ جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کے استعمال سے آپ بہت اچھے سے اس کو بنا سکتے ہیں اس کے بعد میرے پاس ایک چمچ ہی بلیچ پاوڈر ہے جو آپ کو بلیچ کے ساتھ ملے گا اور وہی آپ نے پاوڈر استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کوئی پاوڈر استعمال نہیں کریں گے ایک چمچ میرے پاس بلیچ کا پاوڈر ہے اس کے بعد میرے پاس یہ آٹا ہے گھر میں استعمال ہونے والا گندوں کا آٹا جس کی ہم روٹی کھاتے ہیں اس میں سے آدھا چمچ مجھے آٹے کا چاہیے اس کے علاوہ میرے پاس یہ تھنڈا پانی ہے بلکل فریج کا پانی ہے یہ آپ برپ والا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا بہت اچھا فنکچن ہوگا اس کا بہت زیادہ ریزارٹ ہے اس کو اگنور مجھ کریے گا گرم پانی نہ استعمال کریں تو زیادہ بیسٹ ہے اس کے بعد میرے پاس یہ سوٹنگ لوشن ہے میں ساپٹ اچھ کا استعمال کرتی ہوں آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا جو آپ کو سوٹ کرتا ہو آپ لے سکتے ہیں اور بہت آسانی سے آپ کو یہ مارکٹ سے مل جائے گا کہیں سے بھی مل جائے گا کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے آپ اس کو لے سکتے ہیں اب میں آپ لوگ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو بنانا کس طرح سے ہے بلیچ کی ایک چمچ میرے پاس یہ کریم ہے اور اس میں آپ برابر کوانچٹی بتائی ہے اگر آپ ہاتھوں پر اور بازوں پر کنس longe اور جائے possibilities پورا اچھ کا آگر آپ بھی حیت کا استعمال کریں اگر آپ پاس وفاورت کی بھی اب میں آپ لوگوں کو بنا کے بھی کھاتا ہوں میں نے اتنی ہی سوانچٹی میں اس کو لیا ہے یہ چمچ میرے پاس پورا بلیچ کا پاوڈر ہے جو میں ایک چمچ کریم میں ایٹ کروں گی اب ان دونوں کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد میں اس میں آدھا چمچ آٹے کا ملاؤں گی اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ذرا سے بھی جلن محسوس نہیں ہوگی اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس کو اپنے ریمووک کس طرح سے کرنے یہ بلکل بلیچ کی طرح نہیں ہوگا اس کا تھوڑی سی جو ہے وہ لک بھی چینج ہو جائے گی اور ریزرٹ بھی اس کے ایٹ کرنے سے چینج ہو جائے گا اب میں اس میں بلکل اتنا سا آٹا جو ہے وہ گندوں کا ایٹ کروں گی اور اس کے بعد یہ سوٹنگ لوشن جو میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں اس کا آدھا چمچ میں ایٹ کروں گی اس بلیچ کے اندر اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی اچھا یہ سوٹنگ لوشن میں نے آدھا چمچ اس میں سوٹنگ لوشن کا ایٹ کیا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ریزرٹ بھی زیادہ ڈبل ہو جائے گا اور آپ کے ہاتھوں پہ بڑی خوبصورت سی شائننگ بھی آ جائے گی آپ اسے چہرے پر بنانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو ایٹ پہ بتاؤں گی کہ چہرے پر استعمال کرنے کے لیے آپ نے اس میں کتنا پاورڈر ایٹ کرنے ان تمام چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اب اس کو پیسٹ کی شکل دینے کے لیے مجھے جتنے پانی کی ضرورت ہوگی میں اس میں برفت والا پانی ایٹ کروں گی بلکل تھنڈا فریچ کا پانی ہے میں اس پیسٹ کو تھوڑا سا پتلا رکھوں گی بلکل بھی آپ نے تھک نہیں بنانا اس کو کہ آپ کے ہاتھوں پر یہ بلکل بھی ٹھہرے نا اس کو اچھی طرح سے آپ نے یک جان کر لینا ہے تاکہ تمام چیزیں اس میں مکس ہو جائیں آپ زیادہ دیر ایٹ کریں تاکہ پاورڈر کا جو دانہ ہے وہ اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائیں اور یہ بھی جلن کی ایک شکل اس میں بنتی ہے کہ آپ پوری طور پر پاورڈر کو مکس نہیں کرتی اور اسی طرح سے اپلائی کر لیتی ہیں تو اس سے زیادہ جلن محسوس ہوتی ہے آپ لوگوں کو اور ریزلٹ بھی نہیں آتا تمام چیزوں کو میں نے اچھے سے ایڈ کر لیا ہے مکس کر لیا ہے اب مکس کرنے کے بعد یہ ہے کہ میں آپ لوگ کو اپلائی کر کے دکھاؤں گی کہ کس سٹیج پر لاکے آپ نے اس کو ریموو کرنا اور کس طریقے سے آپ نے اس کو ریموو کرنا آپ نے اس کو واش بلکل نہیں کرنا یہ مکسچر میرا بلکل ٹیار ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ گاڑا نہیں ہے یہ اور بہت زیادہ پتھلا بھی نہیں ہے مجھے اس کو اپلائی کرنے میں آسانی ہوگی اب آپ لوگوں کو میں اپلائی کر کے دکھاؤں گی اب برش تو آپ سب کے پاس ہوگا بلیچ کرنے والا برش بہت آسانی سے مل جاتا ہے آپ اس کو مارکیٹ سے لے سکتے ہیں آسانی سے آپ کو کاسمیٹک شاپ سے مل جائے گا اب میں اس بلیچ کو جو میں نے بنا لیا ہے اس کو لائٹ سا اپنے ہاتھوں پر اپلائی کروں گی آپ لوگ کی جوائنٹس جو ہیں اس پہ آپ لوگ اس طرح سے اس کو اپلائی کریں تاکہ یہاں سے بلیک میں ہی رہ جائیں بلکل بھی اس کو اپلائی کرنا بلکل بھی مشکل نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ پالر والے کچھ ہلاغ نہیں اس میں آئٹ کرتے یہی بلیچ آپ لوگ کو کر کے کہہ دیتے ہیں کہ پالشنگ کی ہے تو آپ لوگ اگر اس کو سمجھداری کے ساتھ بنانا جانتے ہوں تو آپ لوگ دس پندرہ روپے سے بھی بہت اچھا ریزرٹ جو ہے وہ پاس سکتے ہیں میں نے بس اتنا سے اس کو ایڈ کرنا ہے بہت زیادہ بھر کے بہت زیادہ ٹھیک نہیں لگاؤں گی یہ بعد ذہن سے نکال دیجئے کہ بلیچ کو جتنا آپ موٹا موٹا کر کے لگائیں گی اتنا ریزرٹ آئے گا ایسا بلکل نہیں ہے بس آپ کو اس کو بنانا آنا چاہیے اب میں اس کو کشک ہونے دوں گی میں نے اس کو ذرا رمووٹ نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں ذرا سے بھی دانے نظر نہیں آرے میں نے بہت اچھے سے اس کو مکس کر لیا اب میں اس کو دس منٹ کے لیے کشک ہونے دوں گی اور اس کے بعد بتاؤں گی کہ کس سٹیج پہ لاؤں گے ہم نے اس کو ریموو کرنا اب یہ دیکھیں اس کو سات سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اب یہ سٹیج پہ ہے کہ اس کو میں ٹچ کروں گے تو یہ بہت گیلا بھی نہیں ہے اور تھوڑا سا اس میں نمی بھی ہے میں اس کو کیسے اس کو ریموو کروں گی کہ آپ نے پانے کے ساتھ اس کو واش نہیں کرنا آپ اس کو یوں کر کے مساج کریں تاکہ اس کے اندر جو ہم نے آٹا ایڈ کیا تھا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ذرا بھی جلن نہیں محسوس ہوگی اور یہ کریم کی شکل اتیار کر گئے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے مسام کھل کے یہ ڈیپ پلنزنگ اس کی ساتھ میں ہو جائے گی جو بھی ڈسٹ وغیرہ آپ کے ہاتھ پہ وہ اچھی طرح سے نکل جائے گی آپ نے بہت ہلکے ہاتھوں کے ساتھ مساج کرنا ہے تاکہ آپ کی بلیچ کریم جو ہے وہ ساری ریموو بھی ہو جائے اور اپنے یہ جوائنٹس کے اوپر بہت اچھے سے یوں کر کے آپ مساج کریں اور اس کو دو سے تین منٹ آپ نے مساج کرنا ہے گھڑی کے مطابق اور آپ اس کو اچھی طرح سے جب میک شئر کہ یہ تمام کریم نکل گئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریزلٹ یہی پر نظر آ رہے ہیں اس کے بعد بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں بتاتی چلوں کہ جو دوست پہلی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح اچھی اور نئے ویڈیوز ملتی رہیں اور جو دوست ریگولر ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور اس پر روزانہ اچھے اچھے کومنٹس کرتے ہیں ان کا میں دھیر سارے شکریہ دا کروں گی مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا لائیو آنا اور اس طرح آپ لوگوں کو ٹپس کر کے دکھانا اور اس کے لائیو بتانا بہت زیادہ پسند آیا ہوگا تو مجھے آپ لوگ کے کومنٹس کا فیڈبیک کا انتظار رہے گا تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے اور میں مزید بہتر ویڈیوز آپ کے ساتھ لاتے رہوں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری طرح سے کریم جو ہے وہ ریموو ہو گئی ہے مجھے اس کو واش نہیں کرنا پڑا اور اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کریم کے پاورڈر کا کوئی دانا بھی نہیں ہے اور مجھے اگر جلن ہو رہی ہوتی تو یہ اب تک میرا ہینڈ جو ہے وہ ریڈ ہو چکا ہوتا اب کریم اچھی طرح سے ریموو ہو گئی ہے اب یہ سپانچ ہے میرے پاس اور میں اس کو پانی میں جو ہے وہ گیلا کر لوں گی آپ اس کے لئے ٹھنڈا پانی ہی استعمال کریں زیادہ بیست ہے میں اپنے ہینڈ کو جو ہے وہ اس کے ساتھ اچھی طرح سے ساف کر دوں گی اچھی طرح سے ساف کریں تاکہ پاورڈر کا کوئی دانا اس کے اندر رہ نہ جائے اور وہ بعد میں جلن کا باعث بنیں یا کوئی نشان آپ کے ہینڈ پر رہتے اب آپ دیکھیں کہ بہت اچھے اسے میں نے اس کو ساف کر لیا اور اب میرے پاس یہ ہنی لوشن ہے یہ بہت آسانی کے ساتھ آویلیبل ہے میں کوئی بہت برینڈڈ لوشن نہیں دکھا رہی آپ کو کوئی بھی آپ لوشن گھر میں استعمال کرتی ہیں وائٹننگ لوشن کوئی بھی تو آپ اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہیں آپ کیئر لوشن کرتی ہیں ہنی لوشن یوز کرتی ہیں کوئی بھی آپ استعمال کر لیں اور میرے پاس یہ ہے لوشن اور اس کو میں اب اپنے ہاتھوں پر اپلائی کروں گی کیونکہ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ بلیچ کے فوراں بعد کچھ بھی اپلائی نہیں کرتے تو یہ بالکل غلط ہے جس طریقے سے میں نے آپ لوگ کو بلیچ بتائی ہے آپ اس طریقے سے بعد میں لوشن اپلائی کریں گے تو آپ کے ہینڈ ڈرائی بھی نہیں ہوں گے اور آپ کے ہاتھوں پر اور زیادہ شائننگ آئے گی اور وہ سوپ بھی لگیں گے میں ایک دو ڈروپس جو ہیں وہ اس لوشن کے لوں گی اپنے ہاتھ پر اور اس کو اپنے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ بہت اچھے سے اپلائی کر لیں اتنی نینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی